آج ہم آپ کو دولت پانے کا ایک بہت پیارا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں صرف آپ کو صبح کو اٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہوگا اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبر ملک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چنل وظیفہ پابر آج دولت حاصل کرنے کے لیے کرزے سے نجات پانے کے لیے گھر کی گریبی کو دور کرنے کے لیے آج ہم ایک وظیفے کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے اگر جو شخص بھی صبح کو اٹھ کر اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر سے پریشانیاں دکھ تکلیب ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی اور وہ پیسے کی وجہ سے اگر پریشان تھا دولت کی وجہ سے اگر پریشان تھا تو دولت آنا شروع ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری چیپ کے اندر پیسہ ہوتا ہے تو ہمارے سب اپنے ہو جاتے ہیں اور ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہیں جیسے ہی ہمارے چیپ سے پیسہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے گھر سے پیسہ ختم ہو جاتا ہے یا ہمارے کاروبار ڈھپ ہونے لگتے ہیں ہمارے اوپر کرزہ چڑھ جاتا ہے تو جن کی ہم مدد کرتے ہیں وہ لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر جب کرزہ ہو گیا تو وہ لوگ ہم سے بھاگنے لگتے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس پیسے مانگنے نہ آ جائے تو آپ کو آپ کسی کے پاس پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ جو بھائی بین پریشان ہے کیونکہ میں نے ایک بھائی کی کمنٹ پڑھی تو مجھے بھی ان کی کمنٹ پڑھ کر رونا آ گیا اتنے زیادہ وہ پریشان تھے انہوں نے پھر فون پر محصے بات کی تو میں بہت زیادہ ان کی اس پرابلم کو سن کر میرا بھی بہت زیادہ دل دکھا تو اس لیے یہ ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل میں نے ان کو بھی فون پر بتا دیا ہے لیکن آپ کو بھی اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں دیکھیں اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں نام اگر آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے تو ہم آپ کے نام سے دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی آئیں وہ دور ہو جائیں گی جو بھائی بین وظیفہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا ہو تو وہ اپنے کمنٹ باکس میں نام ضرور لکھیں ٹھیک ہے اب ہم آپ کو عمل بتا دیتے ہیں آپ کو عمل کس طریقے سے کرنا ہے بہت ہی پیارا آپ کو میں ایک عمل بتانے جا رہا ہوں دولت کو حاصل کرنے کے لیے کر دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا آپ کو پڑھنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا عمل دیکھ لیجی گا یا یا اللہ ٹھیک ہے اس طریقے سے پھر اس کے بعد یا یا واسط ٹھیک ہے یا اللہ یا واسط اس طریقے سے یہ دو نام ہیں یہ بہت آسان نام ہے آپ کے گھر کا بچہ بچہ ان ناموں کو پڑھ سکتا ہے یا اللہ یا واسط اب ان دونوں ناموں کو ملا کر کتنی بار پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیجی گا دیکھئے گا اتالیس بار آپ کو صبح کو اٹھ کر یعنی کہ یا اللہ یا واسط اتالیس بار پڑھنا ہے ان دونوں ناموں کو ملا کر یا اللہ یا واسط ایک ہو گیا یا اللہ یا واسط دو ہو گئے یا اللہ یا واسط تو تین ہوگا ہے صبح کو اٹھ کر اتالیس بار آپ کو پڑھنا ہوگا ابھی میں عمل پورا کمپریڈ نہیں ہوگا پہلے سمجھ لیجئے گا اس طریقے پڑھنا پھر آپ کو کرنا کیا تین بار دیکھوں میں یہاں پر کیا لکھ رہا ہوں اس کے بارے میں ہندی میں آپ کو لکھ کر دکھاؤں گا تین بار شروع میں کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے عمل کو کامیاب کرنے کے لیے تین بار شروع میں درود پاک میں آپ کو اس کین پر دکھا دوں گا ہندی میں آئے گا وہ دیکھ لیجئے گا پھر دیکھنا کرنا کیا تینی بار آپ کو یہ دیکھئے تینی بار آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین بار شروع میں تین بار آخر میں آپ کو درود پاک پڑھنا ہے درود پاک یہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کین پر آ رہی ہے دولت کی وجہ سے پریشانت ہے کرزے کی وجہ سے پریشانت ہے کرزہ دور ہو جائے گا دولت آپ کی گھر آنا شروع ہو جائے گی آپ جائز مقصد کے لیے ہی اس عمل کو کیجئے گا آپ غلط مقصد کے لیے یہ عمل نہ کریں کیونکہ یہ عمل غلط مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا نہیں آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا مقصد نیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دولت ہمارے گھر آئے اور کردت ہے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گریبی ہمارے گھر سے چلی جائے پریشانیاں بیمانیاں دکھ تکلیف سب دور ہو جائے تو آپ آپ اس وظیفے کو ایک بار اپنی زندگی میں ضرور کیجئے گا یہ وظیفہ آپ کو کتنے دن کرنا ہے بہت سے بھائی بہن پریشان ہوں گے کہ کرنا کتنے دن ہے اس وظیفے کو آپ صبح کو اٹھ کر تالیس بار پڑھ لیا کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کے بارے میں دوسرے بھائی بہنوں کو پتا چلے اور ان تک یہ ویڈیو پہنچے تو آپ آپ اس ویڈیو کو اپنے فون سے ایک بار ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان لوگوں کی بھی پریشانی دور ہو جائے ویڈیو کو اگر لائک نہیں گیا تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ